توغیر سے محبت کیا ہے اللہ سے محبت تمام محبتوں سے مالتر ہو جائے کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں برابر بھی نہ ہو برابر ہونا شرک ہے گودر ہونا تو سمجھئے کہ شرک کے علاوہ بھی کوئی صلاحہ میں ایجاد کا بھی پڑ جائے گی سورہ بقرہ میں فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں اللہ کا بد مقابل بنا کر ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنے چاہیے تھے اور جو واقعاً اہل ایمان ہیں وہ شرید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین سے محبت نہ کریں کرو لیکن والدین کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے اس سے بڑھنا جائے اولاد سے محبت کرو اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھنا جائے دیکھئے یہ محبتوں کا امتحان ابراہیم سے اللہ نے کیسے کیسے لیا تھا وَإِذِبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ والدین کو چھوڑا محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیدی ملک چھوڑ دیا حجرت کی آخری امتحان جو لیا ہے آخری امتحان جس سے قرآن امتحان ہو نہیں سکتا سو برس کی عمر میں وہ تیرہ برس کا بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا تھا کلوتا بیٹا تو کم آیا زبا کر دو یہ ہے سب سے وڑا جدا سو برس کا بوڑھا انسان اور بڑی دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا ستاسی برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے اب تیرہ برس کے ہو گئے ہیں فَلَمَّا بَلَا مَا وُسَّعْيَا جب بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے تیرہ برس کا جوان بچہ جو ہے باپ کا دست و بازو بن جاتا ہے بھاگ دوڑ اس لیے آتا ہے بلکہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں تھے جو بیٹ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے وَعِذْ يَرْفَوْا عِبْرَاہِمُ الْقَوَائِدَ عَبِلَ الْبَیْتِمْ وَإِسْمَائِلِ اس اسماعیل کے بارے میں اِنِّي عَرَا فِي الْمَنَامِ اِنِّي عَذْبَحُكَ فَنْظُمَادَاتَرَا اے بیرے بچے میں دیکھا وہ خواب میں بار بار یہ خواب آ رہا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اور اس کے لیے شریب پھیر دی یہ تو اللہ تعالی نے جو ہے اللہ تعالی نے کہا بس بس امتحان ہمیں لینا تھا وہ امتحان پورا ہوگئے یہ ہے محبت توحید سے محبت اللہ کی محبت دمام محبت سے غالب اور اگر کوئی ایک محبت بھی آ کر آپ کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے ساتھ براجمان ہو گئی بات ساتھ کہہ رہا ہوں اوپر نہیں ساتھ بیٹھ گئی آپ کے دل کے تخت پر تو یہی شرک فی المحبت ہے اب دیکھئیے تو میں نے انڈیویڈیو لیول پر آپ سے بات کی اب آئیے اجتماعی ستے پر بلکہ اس لیمان میں ایک آئے کو اور سن لیجئے اللہ کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے اللہ کے رسول کی محبت اور پھر تیسری محبت ہے اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اب توحید فی المحبت کے لیے عبا کی آیت نمبر چوبیس جو ہے وہ لرزا دینے والی بھی ہے اب بہت جامع بھی ہے قل انکان آباؤکم وابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال ان اقترفت موہا و تجارک ان تخشون کسادہا و مساکن و تردونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلی فتربسو حبا یادی اللہ بعمری واللہ لا یادی القوم الفاسقین اے نبین سے کہہ دیجئے لوگوں دیکھو اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی زوج مرد کے لیے بیوی بیوی کے لیے شور زوج ہے اور اپنے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور وہ محل وہ عویلیاں وہ بغانات جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت محبوب ہیں اگر ان آج چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے اس کے رسول کی محبت سے اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے تو جاؤ دفع ہو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا آٹھ محبتیں ایک پرڑے میں ڈال لیجئے باپ کی محبت میٹے کی محبت بھائی کی محبت بیوی کی محبت رشتے داروں کی محبت پانچ مال کی تین شکلیں جائداد کاروبار اور کوئی نقد تین یہ شکلیں اور تین محبتیں دوسرے پرڑے میں ڈال لی اللہ کی محبت رسول کی محبت اور جہاد کی محبت اب اگر یہ پلڑا بھاری ہے آٹھ والا تو جاؤ دفع ہو جاؤ تمہارا اللہ سے کیا سروکار اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا سب سے پہلے یہ تیہ کر لو کہ ان تین محبتوں کا پلڑا دیجئے ہونا چاہیے بھاری ہونا چاہیے ان آٹھ کے مقابلہ یہ ہے توحید فی المحبت اور یہ ہے شرق فی المحبت لیکن اب اس کو لائیے ذرا اوچے در ستے ما وہ جو میں نے کہا انسانی معاشرہ ریاست اس ریاست کے لیے معاشرے کے لیے بھی کوئی ایسی شئے موجود ہونی چاہیے کہ جو اس میں رہنے والے یا اس میں شامل سب لوگوں کی محبوب شئے بن جائے یہ قومن محبت انہیں جوڑے گی ان کے اندر اتحاد پیدا کرے گی مثلا بدل کی محبت وطن کی جائے جائے ہند وطن کی حضبت کے گنگاؤ قوم کی محبت وطن پرستی قوم پرستی کوئی نظریہ پرستی یہ بہت سی پرستشیں ہیں جن سے کے لوگ پر جڑے رہتے ہیں نسل پرستی لسان پرستی زبان پرستی یہ آج کل جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لسانی عصبیتیں اور یہ نسلی عصبیتیں یہ بلوچ نیشنلزم یہ پختون نیشنلزم یہ سرائقی نیشنلزم یہ ایک اردو والا نیشنلزم پانچویں قومیت نکلی تھی ہمارے ہاں یہ سب کچھ کیا ہے یہ جمعیت کے لیے لوگوں کو جورنے کے لیے شیرازہ بندی کے لیے انہیں کو تحضی رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی شہ محبوب ہو جانی چاہیے اس اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک وطن پرستی ہے لیکن پھر دیکھئے میں بات آپ شرص کر رہا ہوں علماء کرام اس کو نہیں پہچان پا اس کو پہچانا ہے تو علامہ اقبال نے پہچانا ہے اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی رویشِ لطف و سدم اور تہزیم کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن لے نظارہِ دیرین ازمانے کو دکھا دے اے مصطفیوی خاک میں اس مطف کو ملا دے یہ وطن پرستی شک اس دور کا سب سے بڑا شک نیشنلسم نیشنلزم جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے والی شئے ہیں ہماری قوم ریشیل نیشنلزم بھی ہوتا ہے نسلی قومیت اور آج کل نیشنلزم جو ہے وہ علاقہ ہی ہوتا ہے تیریٹوریل نیشنلزم ایک ملک میں رہنے والے جو ہے اس کو سب ایک قوم ہے اور اپنے ملک سے محبت سب سے اوپر کر دیں یہ ہے در حقیقت علامہ ابان نے جس کو کہا کہ وطن ایک تو ہے وطن سے محبت ہونا وہ ٹھیک ہے قوم الوطن من الیمان حدیث ہے گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے وطن جب آتا ہے پولٹیکل کونسپٹ کی حیثیت سے وہ معبود بنتا ہے اس معبود کی ایک نماز ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ترانہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں جو کہے ہوئے یہ قنوط جو ہے یہ کس کے لیے ہو رہا ہے وطن کے دیوتا کے لیے ہو رہا ہے وطن کے دیوتا کا ایک اور ہے سلامی جھنڈے کو سلامی دی جا رہی ہے جھنڈا وہ علامت ہے آپ کے وطن کی آپ کے علمے ہوگا میں اس ترانے کے پڑھے جانے کے بعد کھڑا نہیں ہوتا اسے بڑی کنٹروورسیل بھی ہوئی ہے مجھے بڑی طلب باتیں بھی سننی پڑی ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ وطن کی نماز ہے وطن کی حمد ہو رہی ہے وطن کے اترانے گائے جا رہے ہیں در حقیقت یہ اجتماعی سطح پر تولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے آج وطن جو ہے ایک معبود کی شکر اختیار کر گیا